ہم لوگ چوتی ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں بابر آدم بغیرت کو کون سی دبائی دے کون سی ٹیم لاغ دے کہ اس کی کپتانی میں پاکستان بہت ہی تنہیں لگ پڑے گی یا ہم لوگ انسان نہیں ہیں نیوزلینڈ کی سی ٹیم نے پاکستان کی ایسی کی تیسی پھیرتی ہے اور آن کانگ کے چیپ مین نے جو جپل کے ساتھ ایسی پٹائی کیا ہماری نمبر ون بولنگ کی کہ اس کے بعد مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کس مو سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم جو آپ نمبر ون بولنگ ہے آپ نمبر ون نہیں آپ لنبر ون بولنگ ہو جیسے آپ نے پٹائی کھائی ہے کیا یار ایک سو تیرانویں سکور جو آپ انیس عور میں چیز کروا دیا نیوزلینڈ کی تباکن پرفارمنس تھی اور چیپ مین تو ایک طرح سے ہینگ مین بن گئے پاکستان کے لیے اور میں نے ایسی بے ڈھنگی سی پاکستان کی بولنگ پرفارمنس بڑی مدتوں کے بعد دیکھی ہے پاکستان کی اتنی بڑی بیچتی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا نیوزلینڈ کی سی ٹیم نے ان کے گھر میں جا کے بری طناز سے ہرا دیا اس ہار کے وجہ سے پاکستان کی جو میڈیا ہے وہاں کے جو بڑے بڑے کرکیٹر ہیں برداز نہیں کر پا رہے ہیں تو ہلو دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے پاکستان کے ہار کے وجہ سے وہاں کے بڑے بڑے کرکیٹر وہاں کے میڈیا کا کیا ریکشن ہے تو چلیے دیکھتے میرے ساتھ اگر آپ کو تھوڑا سبھی بیڈیا اچھا لگے تو پلیز آپ کو سپورٹ کرنا میرے بیڈیو کا پلیز لائک اور سبسکرائب کر کے جانا کدر گئے ہیں بابر آزم منوس کپتان ہے جو بابر آزم گھنٹا اس کے فینس کدر گئے ہیں مجھے بابر آزم گھنٹے کا فینس جائے ہیں آپ کا گھنٹا پھر ہار گیا ہے اور آپ کا گھنٹا پر سکار پرس میں بیڈیا ہے یہ بکواز کر رہا ہے کہ مجھے کوئی پروان ہی ہے آزم گھنٹا ہوتی رہتی ہے ان سارے چوڑوں کو یہاں لانکے کھڑا کرنے لائن سے اور گونا بیٹا یہ نوزرین کی بچے ٹیم سے کسے آزم گئے کیسے آزم گئے بھائی صاحب یہ تو آپ سکر کریے اوپر مدر نیچر کو جا کے سچ دے کریے کہ آپ نے یہ بادش قرار کر دی کیونکہ چیپنٹ جس بیانک فلو میں افرن بھی تھا جس دن بادش ہوئی تھی یہ کوئی پتہ نہیں آپ کو 3-2 کرا کے سیریز آتے ہیں ہم تو 5-0 کر دیں گے ہم لٹا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم فلا کر دیں گے ہم 3 دن سے ہم سیلیبریٹ کریں آج کی رہاں ہم مامر کا سکسکر کپتان ہو نی کا جیشن بنائیں گے واتشپ گروپز بنے ہوئے ہیں پین کلپ کو بتایا جائے رہا ہے کہ آج رہاں 3-3 چھٹے باتی جائیں گی آج یہ ہو جائے گا پچھلے مچ میں وہ ہو جائے گا یہ سب فلاڈ ہے یہ سب فراڈ ہے اور پانکستان کی رکھنے کے ناج ایک سکوز ہو گئی پہلے ہمارے کہتے تھے کہ ہماری بیٹنگ میں مہار رہی ہے اور اس بار ہماری نمبر ون بولنگ نے ہمیں جہاں لیٹ ڈاؤن کیا جب ہماری بولنگ شروع ہوئی نا تو چیپ میں انہیں ایسی دلائی کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ ہمارا بولنگ اٹیک ہے یہ مارڈ سب کھیلے گا یہ خود کو دنیا کی نمبر ون بولنگ اٹیک پانتے ہیں کہ پچھلے سال میں جو پانچ بار یہ جو اتنے بھوڑی طرح سے بٹائی کھا چکے ہیں کبھی 14 آور میں 160 چیز ہو رہا ہے کبھی 13 آور میں 170 چیز ہو رہا ہے کبھی 20 آور میں 215 چیز ہو رہا ہے کبھی 209 چیز ہو رہا ہے اور یہ آپ نے آپ کو دنیا کی نمبر ون بولنگ پانتے ہیں یہ سیریس لیول بھی ایک قسم کی ہماری ہارڈ ہے یہ سیریس لیول ہماری ہارڈ ہے کیوں ہارڈ ہے کیونکہ سامنے والی ٹیم تو دیکھو یا سامنے والی ٹیم دیکھو وہ کتنی ہلکی ٹیم تھی یا تو آپ جسو کہتے ہیں نا وہی اگبانی سام والی ٹیم کھلا دیتے جو اگبانی سام کے کلاس سیریس میں ٹیم تھی وہ ایسی پرفورمس دکھاتی تو بھئی کابلیں قبول ہوتی بڑا نہیں لگتا بلکہ خوش ہوتے کہ ایڈٹیز دو میچنز یہ تھی آپ نے اپنی فلس فرنس ٹیم کھلای فلس فرنس یا یہ کئی بات ہوتی ہے مطلب کہ 193 بورٹ پہ آپ نے لگایا ہوئے یا تو ہو نا کوئی جلدی بولنگ لائن اپ ہو تو میں کہو کہ 193 چیز ہو گیا مجھے یہ دکھو نہیں ہے کہ پاکستان نے 193 کوئی کبڑا ہم سے 193 winning total ہوتا ہے انڈی کی سٹریٹیں میں مشکل ہوتا ہے جسو کہتے ہیں لیکن جو بولنگ لائن اپ تھی ہاری سروف شاہین شاہ فریدی احسان مولا اماز وثیم شاہداب خان افتکار احمد یہ کم اچھی بولین لائن اپ ہے فہی مشروف سے دو شامل ہے یہ سارے کے سارے میند بولر ہے شاہین شاہ فریدی آتے ساتھ دو بکٹ لے رہے ہیں اس کے باوجود 48 رن کھا رہے ہیں اور بارڈ میں جائے ایسی بولنگ لگ کہ کام جواب 193 سکول بھی چیز نہیں کر پاتے اور یار یہ اس بابر کو بتا دے کہ یہ شاہین تمہارا لگنا ڈیتھ آور کا بولر نہیں ہے اب یہ تمہیں اور کم پتا چلے گا کون بتائے گا تمہیں میچو ویڈ نے اسے ٹھوک دیا کوھلی نے اسے ٹھوک دیا چیپ مین نے اسے ٹھوک دیا اور اسے ابھی تک سمجھ لیا کہ یہ ڈیتھ آور کا بولر نہیں ہے وہ اپنی team کی لئے کھلنا وہ 57 بولوں میں 104 مار کے ایک بچہ ٹیم آنکونگ کا پلیئر جو کہ نیوزلینڈ سے کھل رہے وہ آپ کو آپ کی گریٹنیس کے اندر آپ کی گریٹنیس کے ساتھ آپ کو وہ میچ لٹا کے چلا گیا اور آپ تاریاں مجھا کے ساتھ لو ویل ڈن مارک سی اپن ویل ڈن اور یہ سا باتیں کہ قیلے سے سمجھ نہیں کرو آپ لوگ نیگٹیف ہیں آپ انڈیا کی ویوز کے لیے یہ کرتے ہیں ارے چھوڑو کہ انڈیا کی ویوز یہ کیا ویوز جب آپ اس طرح کی ورکٹ کھیلے گئے تو انڈیا چھوڑو مطلب ہم لوگ چوتی ہیں جو پاکستان کو سکوٹ کرتے ہیں بابر آزم بغیرت کو کون سی دوائی دیں کون سی ٹیم لاغ دیں کہ اس کی کپتانی میں پاکستان بہت ہی تنے لگ پڑے گی یار ہم لوگ انسان نہیں ہے مطلب یہ کیا تماش بھی نہیں ہے یار یہ بندہ اپنی بابر آزم گھنٹا بابر آزم گھنٹا اپنی کپتانی میں ایک سال میں اپنے کیا اس کے ریزلٹ ہے یہ سہر بے آپ کو نظر آ رہے اس کے ریزلٹ ہے یہ گھنٹا جیتا کم ہے اس میں مجھے مطاعد ہو یہ گھنٹا کم جیتا ہے کم جیتا ہے کم جیتا ہے اس گھنٹے نے آخر کیا تماش بھی نہیں ہے یہ کپتانی ہے بابر آزم کی آپ کی دو بڑی کراس بلے باز ہے رزوان اور آس تگرہ سوارٹ دینا تھانا لیکن کیا کیا سیریز جسو کہتے ہیں لیول کرتی ہے اور جب آپ کی گھر کے دار کوئی سیریز کھلے وہ لیول ہو جائے مطلب ہے کہ آپ کی سیریز ہار چکے ہوئے اور جب ایسی سیڈی کیا تو آپ پر یہ ہار دو تو پھر تو سمجھے سمجھے کہ آپ جسو کہتے ہیں یہ سیریز ہار ہی ہے اپنا کمپینیزن ویرات پولی سے کرنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھ لیا گروہ کہ تم ہو کون اور تمہاری اوقات کیا ہے نیوزی لینڈ کی سی دی پتہ ہی کون سی زید ٹیم نے آپ کو ٹھوک دیا ہے کون ہے یہ چیمپین کون ہے چیمپین بابر آدم کے گھر سے تو نہیں آیا ہوگا یہ چیمپین یہ چیمپین کون ہے جس نے بھائی جل راتو راہ پاکستان ٹیم کو ایکسپونز کر دی ہے راتو راہ پاکستان ٹیم کے اندر باہر ہو گیا بھائی جان اور سمجھ نہیں آلی یہ بلڈ کلاس بالنگ نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی شاہین و فریدی کو پتہ کس طرح وہ چیپٹان مارنا تھا لیکن کلاب لابر کا بادن نہیں ہوتا یہ جو پی ایسل کا ٹی ٹی ٹیلنٹ ہے سان اولا محمد آریس سایم ایوب کھل گئی ہے اند کی بائزل سایم ایوب گولڈن ڈاک محمد آریس گولڈن ڈاک سان اولا کو دوستو انہوں نے مطمئنگار کے مارا انہوں نے گھنٹوں کی کپتانیاں انہوں نے گھنٹوں کی کرکٹ سپورٹ کیا ہے